الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذل لہو ومن یرللہ فلا هادی لہ ونشد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشد ان سیدنا محمدن عبده ورسوله ارسله بالہداء ودین الحق لیوذره ولدین کلی وکفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبده لیلم من المسجد الحرامی الیلمسجد الاقصال لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا السمی والعلیم محترم مدرگو دوستو عزیزو اور بھائیو آج رجب کی اٹھائیس تاریخ ہے اور کل بروز جمعرات رجب کی ستائیس تاریخ تھی اور ستائیس رجب ہمارے ہاں پہچانا جاتا ہے کہ ستائیس رمضان کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج نصیب ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے مشاہدات کروائے اور بہت کچھ دیکھنے کو ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ میراج ایک بہت بڑا ایوینٹ ہے اور عام طور پر بڑے ایوینٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی کام کے آغاز پر ہوتے ہیں یا اختتام پر ہوتے ہیں جس دن اولمپکس کا اختتام ہوتا ہے ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے اور جب اولمپکس کنکلون ہوتے ہیں تو بھی ایک تقریب ہوتی ہے اسی طرح کسی ادارے کی اناگریشن جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے اور کسی ادارے کو ختم کرنا مقصود ہو تو پھر آخر میں بھی ایک تقریب ہوتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے جو سال ہیں تئیس کمری سال وہی کے آغاز سے لے کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال تک اس کے این وسط میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت نہیں ہوتا میرے خیال کے مطابق لیکن میرے خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشرع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے کہ کب اور کہاں اور کیسے کوئی کام کرنا ہے لہٰذا میری آپ کی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے لیکن وہ فیصلہ بغیر حکمت نہیں ہے اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت سی حکمتیں نظر آئیں گی اور نظر آتی ہی چلی جائے گی غور کرتے رہیں گے اور حکمت سامنے آئے گی پھر غور کریں گے اور حکمت سمجھ میں آئے گی پھر غور کریں گے اور حکمت سمجھ میں آئے گی تو ایک حکمت جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میرے خیال کے مطابق پہلی وحی ایک بہت بڑا ایوٹ تھا بہت بڑا ایوٹ کہ اللہ کے آخری کلام کا نزول شروع ہو رہا ہے یعنی وہ کام کے جو غارِ حرام میں ہوا پہلی وحی نازل ہوئی اقراب اسم ربک اللہذی خلق خلق الانسان میں نارق اقراب ربک اللہذی علم بالقلم اللہ من انسان ما لم یعلم ایک بہت بڑا ایوٹ تھا اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلائے جاتا ایک بڑا پندال سجدہ فرشتے کتار اندر کتار تشریف فرما ہوتے نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تالیوں کی گونج میں سٹیج پر تشریف لے جاتے اور پھر آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے گیارہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلائیا اور آپ کو میراج کروائی اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے تو ایک تو یہ اندالہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل تئیس کا نصف ہے ساڑھے گیارہ سال یہ تئیس کا نصف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیا گیا آسمان پر لیکن اس گیارہ سال پر کیا تھا یہ بہت دلچسپ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پروٹیکشن عطا کی خاندانِ بنو حاشم کے ذریعے سے اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تشدد شروع ہوا خاص طور پر کمزور طبقات وہ بھی دو قسم کے ہیں ایک غلاموں کا طبقہ جن کا کوئی والی وارث نہیں غلام ہے وہ کچھ بھی اون نہیں کرتے بلکہ they are owned by others اور دوسرا youngsters نوجوان کے جو بہرحال ambitious ہوتے ہیں risk لینے کے عادی ہوتے ہیں وہ قابو نہیں آ رہے تھے لہذا بڑوں نے تشدد کیا حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان مکہ کے انتہائی خوبصورت اور خوش پوش نوجوان تھے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوا تھا چچا ان کا کسٹوڈین تھا تو اس نے فتیجے سے کہا بیٹا یہ جو مال ہے جس پر تم عیش کر رہے ہو اور عیش کیا تھی ان کی اس کا بھی ایک ذہن میں نقشہ لے آئیے کہ مصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کا اندازہ ہوتا تھا کہ آج یہاں سے مصب گزر آیا جیسے پندت جوال نال نیرو اندرہ گاندی کے والد جب وہ پریکٹس کرتے تھے اور ابھی انہوں نے وہ سیاسی زندگی کا آقاس نہیں کیا تھا تو ان کا جوڑا پیرف سے سل کے آتا تھا ہی کوڑا فور اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئے تو ان کے والد نے ان کے سب کپڑے ٹائیاں جوتے جو ہے وہ پھکوا دیئے باہر اور دے دیئے کسی کو جب یہ گھر آئے تو پوچھا ملازمین سے کہ بھئی میرا سب کچھ کہاں ہے انہوں نے کہا جی بڑے صاحب سے پوچھے انہوں نے حکم دیا ہے تو گئے اپنے والد کے پاس تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں سیاست کرنی ہے تو پھر عام لوگوں کی سطح پر زندگی گزارنے پڑے گی جو وہ کھاتے ہیں وہ کھانا پڑے گا جو وہ پہنتے ہیں وہ پہنا پڑے گا تو ان کا جوڑا پیرس سے سلکے آتا تھا مصب بن امیر کا جوڑا شام سے سلکے آتا تھا اس وقت کی جو جو سیولائزٹ ایک جگہ تھی وہ شام تھی چچا نے کہا بیٹا باز آ جاؤ محمد پر امان لے آئے ہو تم اور تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے جبکہ تم یہ سہارا تعیش جو ہے یہ جو مزے لے رہے ہو تم لباس میں پرفیوم میں کھانے پینے میں رہائش میں یہ سب تو تمہارے اس باپ کی وجہ سے ہے جس کا مذہب تم نے چھوڑ دیا ہے حضرت مصب نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آئی کاٹ اس نے پھر تشدد کا راستہ اختیار کیا پہلے سمجھایا پھر تشدد کیا کہ پھر اس گھر سے نکل جاؤ جو تمہارے اس مشرک باپ کی کمائی سے ہے جس کا مذہب تم نے چھوڑ دیا ہے حضرت مصب نے کہا اچھا جی میں نکل جاتا ہوں نکلنے گے تو کپڑے بھی اتروا لیے یہ کپڑے بھی اسی باپ مشرک باپ کی کمائی سے ہیں جس کا مذہب تم نے چھوڑ دیا ہے تمہیں یہ کپڑے بھی اسی طرح غلاموں کے طبقوں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے آقا امیہ بن خلف نے جو تشدد کیا وہ ہم سب کو یاد ہے کہ رسی باندھ کر رسی سے باندھ کر مکہ کی پتریلی سمین پر گھچی ٹا اور حضرت خباب بن عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک کرشی نہیں تھے یہ مہمان تھے ایک اور کرشی سردار کے لہذا ان پر اس کرشی سردار کا حق تھا اور کنٹرول تھا اور وہ حلیف تھا ابو جہل کا دیر بائی ابو جہل کو بھی ان پر پورا کنٹرول حاصل تھا لہذا ابو جہل نے ان پر جو تشدد کیا ہے سن کر رنکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں چار مختلف اونٹوں کے ساتھ باندے گئے ایک کے ساتھ ایک ہاتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسرا ہاتھ تیسرے اونٹ کے ساتھ ایک پاؤں چوتھے اونٹ کے پاس ساتھ دوسرا پاؤں اور مخالف میں ہاگ دیا گیا اونٹوں کو تو زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تشدد نہیں ہو سکا اس لیے کہ خاندان کا سربراہ ابو طالب وہ اس پر پکا جازم تھا کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں لہٰذا خبردار تم نے اس کو ہاتھ لگایا انہوں نے بڑی کوششیں کی بڑی الٹی سویدھی پیش کششیں کی ایک تو بڑی فنی ہے اب بھی انجوائی کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرو لڑکا ایکسچینج کر لو عطبہ بن ربیہ کا بیٹا ہے بڑا خوبصورت ہے ہینسوم ہے وہ تم لے لو اور محمد ہمیں دے دو بڑے سینے ہیں آپ کہ میں تمہارے بچے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قبل کرتا دھڑ جاؤ پھر کوششیں شروع کی انہوں نے کہ کیسے اس کو قائل کیا جائے تو انہوں نے تھرٹ کیا ابو طالب کو کہ اگر تم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کرتے ہیں ابو طالب نے کہا کر دو اور پھر محرم سن سات نبوی سے لے کر محرم سن دس نبوی تک پورے تین سال خاندان بنوحاشم کا مقاطع سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور انہیں دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا گیا ادھر بھی پیرا ادھر بھی پیرا ادھر بھی اونچا پاڑ ادھر بھی اونچا پاڑ نتجہ کیا نکلا کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں رہا صرف ایک شریف آدمی تھا صاحبِ حسیت تھا مکہ مکرمہ میں وہ غلے سے بڑا ہوا اونٹ جو ہے وہ وہاں چھوڑ جاتا تھا اور اونٹ خود ہی چلتا پھرتا جو ہے وہ اندر چلا جاتا تھا اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا اس کو اور یوں کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اور دو اور اصحاب جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو وہاں کچھ نہ کچھ کھانا پہنچاتے رہے ایک تو حضرتِ بکر کی بیٹی ہے حضرتِ اسماء بلتے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریوں کا دودھ دو کر بچوں پچھپ چھپا کر بچوں کے لیے یہ دودھ دے جائے کرتے تھی کہ بارہ رحم آ جاتا ہے کہ چلو بڑھو کری میں بچوں کے لیے لے کے آئی ہوں اور یہ بھی اس لیے کہ حضرتِ بکر خاندانِ منوحاشم میں سے نہیں تھے تو یہ پلی تھی ان کے پاس کہ میں اپنے والد کے لیے لے کے جا رہی ہوں یہ دو شخصیتیں جہاں یاد لکھئے گا یہ ولنٹیریلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور منوحاشم کے ساتھ قید ہوئیں شیعبِ ابی تالے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیب ابن حضام بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کروس کر کے اوپر سے پہلے پہاڑ چڑھنا پھر اترنا پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں جہاں وہ حوالے کرنا یعنی اگر پکڑے جائیں گے کہ میں اپنی پھپی کے لیے لے کے جا رہا ہوں وہ بھی حاشمی نہیں تھی اور پھر واپس پہاڑ چڑھنا اور اترنا آسان کام نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے سارے یہ بند و بست کیے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے یہی انتظامات تھے جیسے تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی انتظام کے بھی کسی زندہ رکھ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چند انتظامات کیے تھے جس کے ذریعے سے انہیں کھانا مل رہا تھا سن دس نوی محرم کو منخاندان منحاشم کو آزادی ملی شہب ایوی طالب سے یہ بھی لمبا واقعہ ہے کہ کیسے ملی پڑھنے کے لائق ہے ضرور پڑھئے گا کسی صیرت کی کتاب سے خلاصہ از کر دیتا ہوں کہ کسی ایک آدمی کے دل میں درد پیدا ہوا وہ دوسرے کے پاس گیا یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس نے کہاں میرا بھی یہی خیال ہے پھر وہ تیسرے کے پاس گیا اس کے ساتھ ڈسکس کیا اس نے بھی کہا میرا بھی یہی خیال ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے ادھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ معاہداتوں کے دیکھو جا کے وہ ہے کہاں تو دیکھا تو اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی تھی اور وہ صاف ہو گیا تھا اور لہذا خاندانِ مرمہ حاشم کو آزادی ملی یہ دس نبوی ہے دس نبوی سے مراد کیا ہے یہ جو نبوی کیلنڈر ہے یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے ایسوی کیلنڈر کے اعتبار سے سن چھے سو دس ایسوی اب کمری لحاظ سے گیارہ سال ہو گئے ہیں دس سال مکمل ہو گئے گیارہ سال شروع ہو گیا اب بڑا امپورٹنٹ یہاں ایک لینڈ مارک ہے جس کو پہچاننا ریکنگائز کرنا نوٹ کرنا بڑا دروی ہے کہ اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا دس نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پھر ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا جو اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف تھا دیکھئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں میں سمجھتا ہوں کہ سر فرس ابو جہل ہے اس کا دو تین مقامات پر ذکر ہے قرآن مجید میں ایک تو نوٹ کروائی دوں کہ سورت الک میں اقراب اسم ربک اللہ خلق کے آخر میں جو سجدے کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ جو دو واقعات آپ نے سن رکھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ادھر ابو جہل کی جو چوپال تھی بیٹھت تھی اس کی دری جس پر اس کے ہواری بیٹھے ہوتے تھے اس نے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے کہ جو وہ فلاں محلے کے اندر ایک گائے زبا ہوئی ہے ایک اونٹ زبا ہوا ہوا ہے اس کی اوجری پڑی ہے لا کر محمد کے موں پہ چڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک موقع پر کہا کہ ہے کوئی جو اپنی چادر سے چادر گلے میں ڈال کے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلد دے دے تو دونوں مواقع پر عبداللہ بن عبی معید ایک بدوقت تھا جو اٹھا اور اس نے یہ کمپلائنس کی ابو جہل کے حکم کی لیکن قرآن مجید میں نہ ابو جہل کا نام ہے نہ عطبہ بن ربیہ کا نام ہے ایک اور بہت بڑا مخالف نبی کرنسل صلی اللہ علیہ وسلم کا ولید بن مغیرہ تھا اس کا بھی قرآن مجید میں نام نہیں ہے تین مرتبہ اس کو بھی ذکر ہے قرآن مجید میں لیکن ابو لہب وہ بدبخت ہے پھر کہہ رہا ہوں ابو لہب وہ بدبخت ہے کہ جس کو قرآن مجید میں نام لے کر کنڈیم کیا گیا اور بزر کی بات کیا ہے یہ چھوٹی صورتوں میں سے ہے ہر مسلمان بچے کو بھی یہ صورت یاد ہے وہ یا ایک مسلمان بچہ بھی یہ صورت یاد کرے گا تو یاد کرتے ہوئے سو دفعہ پڑے گا تو سو دفعہ اس پر لانت بھیجے گا اور پھر دوسروں کو سنائے گا تو بھی جتنی دفعہ سنائے گا اس پر پھٹکار کرے گا اور ہر مسلمان جتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس پر لانت بھیجے گا یہاں تک کہ عام جہری نمازوں میں مغرب اور عشاء کی نماز میں یہ صورت اکثر تلاوت کی جائے گی اور اس شخص پر پھٹکار ہوتی رہے گی یہ وہ بدبخت ہے لیکن ہے کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدت آیا ہے صدت آیا ہے یہ دو بھائی جو ہیں ایک دوسرے کا کی ضد ہیں کہ ابو طالب نے دو ہی دنڈ اگری محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس نے ناصر کیا کہ مخالفت نہیں کی آؤٹ آف دی وی پروٹیکس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خبردہ ساڑھا منہ انوات لائے تھا جبکہ ابو لہب نے جبکہ یہ معاملہ سیٹل ہو چکا تھا کہ یہ انہوں نے سارے حربیں آزما لیے شہب عبی طالب میں سے بھی گزار لیا اور اس کے بعد ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو حاشم سے نکال دی یعنی قریش کا وہ مطالبہ پورا ہو گیا اس نے پورا کر دیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیز نو مور دا میمبر آف 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 فیمیلی یہ سون کر دیا نکال دیا اب مکہ مکرمہ چونکہ ایک قبیل ایک کا شہر تھا وہ قبیلہ کیا ہے قریش لہذا مکہ مکرمہ میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا جس کو ہم قریشی کہتے ہیں یا اس کا غلام رہ سکتا تھا یا اس کا حلیف رہ سکتا تھا اور کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتا تھا آج بھی آپ جائیں سعودی عرب میں تو کوئی نہ کوئی آپ کا کفیل ہوگا تب آپ وہاں پر کوئی کاروبار کر سکتے ہیں تب وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں عمرے کیلئے جائیں تو اس میں آپ کے کفیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویسے ہی آپ جائیں کوئی کام کرنا چاہیں کاروبار کرنا چاہیں یا تو کوئی آپ کو انوائٹ کر رہا ہوگا اس کی سپانسرشپ پر اس کی ذمہ داری پر آپ جائیں گے یا وہاں پر آپ کوئی کاروبار کریں گے تو آپ کی کاروبار کا کوئی شراکتدار وہاں پر لوکل سعودی ہوگا تب آپ کاروبار کر سکتے ہیں تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے تھے لہذا آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارسہ کے ذریعے دو تین سرداروں کو پیغام بھیجا کے مجھے اسائلم دے دو انہوں نے اسائلم نہیں دی لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا طائف جو ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً پچاس میل دور ایک آبادی ہے اور یہ بڑا صحت افضاء مقام ہے جیسے ہمارے ہاں پنڈی میں گرمی ہوگی تو مری میں موسم خوشگوار ہوگا بارش اوری ہوگی بادل ہوں گے تو یہ مکہ مکرمہ سے پچاس میل دور ایک آبادی ہے اور یہ سرسب مقام ہے بارشیں ہوتی ہیں ہر قسم کے باغات ہیں سبدیاں ہیں جو وہاں پر اکتی ہیں اور مکہ کے رئیسوں کے وہاں پر باغات تھے یہ مکہ مکرمہ کا ٹوین سٹی شمار ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاں اسلامباد اور پنڈی ٹوین سٹی شمار ہوتے ہیں ایسے ہی مکہ اور ٹائف یہ ٹوین سٹیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائف کا رخ کیا اور وہاں پر آپ تین بھائیوں کے پاس گئے جو وہاں کے بڑیرے تھے اور اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے لیکن ایک بات آپ کبھی نہ بھولئے بڑیرہ جتنی مزی اچھی ریپیوٹ کا مالک ہو اندر سے وڈیرہ ضرور ہوتا ہے تو بھائی ہوا کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں اور انہیں بڑی بہت میل ٹریٹمنٹ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر ہمیں ایک میل ٹریٹمنٹ یاد ہے کہ انہیں پتھر برسائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن اس سے پہلے جو زبانی میل ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیں اکثر یاد نہیں ہے ایک بھائی نے کہا ہاں تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے پاس نبی بنانے کو یتیم غریب وہ فلانا سردار نہیں تھا وہ فلانا نہیں تھا وہ فلانا نہیں تھا ان کو کیوں نہیں نبی بنایا تم ہی بنایا چل ماذا اللہ دوسرے نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ دو ہی امکانات ہیں ایک یہ ہے کہ تم سچے نبی ہو اور میں تمہاری بیزتی کر بیٹھوں اور پھر مجھ پر کوئی علا با جائے اور دوسرا امکان یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو ماذا اللہ تو اس صورت میں تو میں تم سے بات کرنا بھی توہین سمجھتا ہوں اور تیسرے نے دھکے دے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا اور گاؤں کے بچوں سے کہا کہ اس پر پتھراؤ کرو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پندلی کی ہڈی کو نشانہ بنا کر پتھراؤ کیا گیا اور پندلی کے ہڈی کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں آپ خوب جانتے ہیں کہ فرنیچر کے ساتھ یہ کہیں ٹچ ہو جائے جان نکل جاتی ہے انسان کی اتنی شدید درد ہوتی درد بھی ہوئی ہوگی ظاہر ہے پندلی کی ہڈی اور پھر خون بھی نکلا اور اتنا خون نکلا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک آپ کے جوتوں مبارک میں جا کر جم گئے اور زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاہت تاری ہوئی کمزوری محسوس کی آپ نے اور آپ بیٹھ گئے تو دو نوجوان آئے انہوں نے آپ کی بغلوں میں ایک نے ادھر سے ہاتھ دیا اور بازو پکڑا اور دوسرے نے ادھر سے ہاتھ بغل میں رکھا اور بازو پکڑا اور کہا چلو یہاں نہیں بیٹھو اور دھکا لے دی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت زیاد بن حرصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر عبادی سے باہر لے کر آئے اور ایک باغ میں آپ نے پناہ لیا یہ باغ اتبہ بن ربیہ کا تھا جو پھر ایک کافر سردار ہے یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اتبہ بن ربیہ تھرو آؤٹ سیرت یہ نظر آتا ہے کہ وہ شریف آدمی تھا اور چاہتا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی نہ کی جائے غزہ بدر سے پہلے بھی اس نے کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو اور مصلب واقعے پر وہ قریش کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا مصلب میٹنگ میں لیکن اس کی سنی کسی نے نہیں لیکن وہ بھی ایمان نہیں لیا اور اصل فیصلہ کنی چیز یہ ہے وہ ایمان لانا ہے تو اس باغ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا ہے یہ وہ جو ایک غنوزگی کی کیفیت تھی نیم بے ہوشی کی کیفیت تاری ہوئی تھی تو آپ پوری طرح کانشنس ہوئے ہیں پھر آپ نے نبی کرم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ سے ایک مناجات کی اللہمہ الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس اے اللہ میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری اور وسائل کی کمی کی یعنی مجھے کام بہت بڑا سونپ دیا لیکن مجھے ایکارڈنگلی نہ قوت و طاقت دی اور نہ وسائل دیے بہت جنورن کمپلینٹ تھی اللہمہ الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس الہ من تقلو اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ایک ایسے ام الہ بعیدی یا تجہمونی ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے کہ جو مجھ پر تشدد کر رہا ہے جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ام الہ ادوون ملکتا امری یا ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تُو نے مجھ پر اختیار بھی دے دیا ہے جیسے چاہے ستا لے لیکن اے اللہ یہ دو جو امکانات ہیں ایک یہ کہ تُو مجھ سے ناراض ہو کر مجھ پر یہ مسئیبت ڈال رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تُو میرا امتحان لے رہا ہے یا تُو مجھے اس سے نوازنا چاہتا ہے زہادہ اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا عُبَالِي اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں اس لیے میں تو صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال نے جوابِ شکوہ کے شروع میں چند اشار کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ریسپونڈ کیا علامہ اقبال کے اس شکوے کو وہاں ایک شیر ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے افلاق سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گیارویں سال کے تقریباً آخر میں جب چار ماہ باقی تھے ختم ہونے میں سال کے رجب کی ستائیسویں شب آپ کو میراج نصیب ہوئی ایسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کرتے ہیں تو ہم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جبکہ ہمیں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں بھی موجود ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے میری ہر بات کو سن رہا ہے لیکن بہرحال ایک جو احساس ہوتا ہے انسان کا اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے تو آسمانوں پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اس میں جہاں بہت سے مشاہدات کروائے گئے جنت اور دوزت کا مشاہدہ کروائے گیا مختلف انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کروائی گئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مین مقصد وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلانا تھا کہ گھبرا مت میں تیرے ساتھ ہوں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میرے کنٹرول سے باہر نہیں ہو رہا اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے سورہ حدیث میں الفاظ ہیں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَا نہیں پیش آتا کوئی واقعہ نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دلوں میں مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں مِن قَبْلِ النَّبْرَا اِنَّ ذَلِقَ عَلَى اللَّهِ عَسِيرِ ایسا کرنا ہے بے شک اللہ پر بہت آسان تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیا گیا اور ری اشور کیا گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے لہذا انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ستائیس وی شب رجب کی یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد شابان رمضان شوال زیقادہ اور پانچوں مہینہ ذلحج کا ہے اور ذلحج کے بھی پہلے دس بارہ دنوں میں حج ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی کھڑکی کھولی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم اگمان میں بھی نہیں یعنی نوٹ کیجئے گا کہ مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے کام کرنا دشوار ہوا تو آپ اپنے خیال سے تائف گئے اس لیے کے قریب ترین تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تائف نہیں مدینہ تیار کیا ہوا تھا کہ یہ ہوگا تمہارا دارو الحجرت تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران یہ بڑی خاص بات ہے جسے ذہن میں رکھے گا کہ ابو لہب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار اور بطرین دشمن یہ حج کے دنوں میں خاص طور پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھلت رہتا ہے اور جس آدمی سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہیں بات کرنے لگیں تو پیچھے سے بول پڑتا تھا اوہ یہ جادو کر رہے تم پر جادو کر دے گا جس پر وہ شخص دور ہو جاتا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے رات کو تو جا کر سو جاتا ہوگا ظاہر بات ہے کمیشن تیر نہیں تھا اس کے سامنے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت کی تڑپ کے ساتھ جاگ رہے تھے تو رات کے اندھیرے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہ ہے اس میں جو لوگ مقیم تھے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہی ملاقاتوں میں یسرب یعنی مدینہ سے آئے ہوئے پانچ یا چھے افراد سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جانتا ہے رات کے اندھیرے میں کونی مار کر جا کان میں کوئی بات کہہ کر دہرہ دن کے دن کی روشنی تو نہیں ہے کوئی بقاعدہ آنکھ کا اشارہ تو ہو نہیں سکتا یعنی کوئی اور ایسے ذرائق وسپرنگ کے ان کے ذریعے سے انہوں نے نور سے ایک دوسرے سے ایکسٹینج کیے کہ مجھے تو یہ وحی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نے کہاں میرا بھی یہی خیال ہے تو وہ پانچ یا چھے افراد جو تھے وہ ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وہ واپس گئے تو انہوں نے اس اپنے امیزنگ میں ایکسپیرینس کا ذکر کیا وہ جو آخری نبی جس کے دھمکیاں میں دیتے رہتے ہیں یہودی وہ تو مکہ مکرمہ میں ظاہر ہو چکے ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ابھی یہ بات سیکرٹ ہے ببلک نہیں کی گئی تو اگلے سال بارہ افراد آئے سپیشلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے اور ایمان قبول کرنے کے لئے اور ان سب نے بھی ایمان قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضہ کیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے بہت دور ہیں آپ ہمیں کوئی معلم قرآن پڑھانے والا عطا کر دیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں قرآن مجید پڑھاتا رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مصب بن امیر کا انتخاب کیا جن کا ذکر میں نے اپرداب میں کیا ہے جن کو گھر سے نکال دیا تھا ان کے چچا اور انہوں نے ایک سال قرآن مجید پڑھایا بعد میں عبداللہ بن امی مکتوم وہ بھی بھیج دئیے گئے پیچھے سے لیکن جو مین استاد تھے وہ حفظ مصب بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کوئی ایسے طریقے سے قرآن پڑھایا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید تو ہم بھی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کے دلوں میں قرآن اتار دیا پتہ نہیں گھوڑ کے پلایا تھا کہ ان کے خون میں شامل ہو جائے یا کوئی قرآن مجید کا انجیکشن لگایا تھا انہیں نتیجہ کیا نکلا کہ مدینے کے لوگ کاشت کار تھے آج بھی ساری دنیا میں مدینے کی خجوریں پہنچتی ہیں اور ہر حاجی حج عمرہ کرنے والا کم سے کم پانچ کلو لے کے آتا ہے خجوریں لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے تو وہ کاشت کار تھے جیسے ہمارے ہاں کچھ فیملیز ہیں کہ جو کاشت کار ہیں کچھ فیملیز ہیں کہ جو ملیٹنٹ ہیں راجپوت جاٹ ڈوگر پتھان یہ لڑائی بڑھائی کرنے والے ہیں شیخ کاروبار کرنے والے ہیں آرائی کاشت کاری ہیں تو عام طور پر یہ جو لڑاکے قسم کے لوگ ہیں یہ کاروبار کرنے والوں اور کاشت کاروں کو وہ کمزور کہتے ہیں درپوک لوگ عطبہ بن ربیہ نے رجب جنگِ بدر کی موقع پر نبی کنم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تانہ دیا تھا کہ یہ مدینے والے کاشت کاروں سے لڑا کر ہماری بیزتی نہ کرو ہماری ٹکر کے لوگ نکالو تو حضرت مصبی نمیر نے جب قرآن مجید انہیں پڑھایا اور ان کے دل میں اتارا علامہ اقبال کا وہ فارسی کا شعر ہے چون بجا در رفت جان دیگر شعبت کہ قرآن مجید عجیب کتاب ہے کہ اگر یہ کسی کے اندر چلا جائے اس کے دل میں اتر جائے جان دیگر شعبت تو وہ شخص بدل جاتا ہے چون بجا در رفت جان دیگر شعبت جان چون دیگر شعبت جہاں دیگر شعبت اور اگر وہ شخص بدلتا ہے تو اس کے لیے پورا ورڈ بدل جاتا ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے نا اس کا آپ مختلف انگل سے دیکھتے ہیں تو مختلف نظر آتی ہے اس انگل سے آپ کو یہ پوڈیم اور نظر آئے گا اس انگل سے اور نظر آئے گا مجھے اور نظر آرہا ہے سامنے والوں کو اور نظر آرہا ہے دنیا تو وہی ہے لیکن نکتہ نظر جس نکتے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں زاویہ نگاہ جس زاویہ سے آپ کو اس کو دیکھتے ہیں وہ مختلف ہے لہذا اگلے سال پچھتر افراد آئے جن میں سے تین خواتین تھی اور بہتر مرد سے ظاہر بات ہے کہ داری کفتگو تو مردوں نے کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بہت بڑی پیش کشت لے کر آئے اور وہ جو تانہ تھا عطبہ بن ربیہ کا کہ ان ڈرپوکوں سے ابھی لڑاؤ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جب اندر داخل ہو گیا تو وہ ان بدماشوں لڑاکوں کے سے بھی زیادہ بہادر ہو گئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک پشت کی پیش کشت لے کر آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے جہازہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں بڑی اہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کش قبول کری اور پھر تین ماہ کے بعد یعنی حج کے موقع پر ذلحج میں یہ معاہدہ ہوا اور پھر ربی الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ تشریف لے گا میراج پر علامہ اقبال نے جو تفسرہ کیا ہے میں وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا اپنے لیکچرز میں علامہ اقبال نے ایک صوفی بذرگ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے اور ان کا فارسی کا وہ شیر بھی نکل کیا ہے کہ یہ حضور ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہاں تک جا کر واپس آگئے اگر مجھے وہاں جانا نصیب ہوتا ہے تو میں کبھی واپس آگئے یہ ایک دلچسپ بات ہے اس کو سمجھ لیجئے ولایت کیا چیز ہے ولی کون ہوتا ہے دوست اللہ کا چاہنے والا اور دوستی اور ولایت کی انتہا کیا ہوتی ہے وصل یہ اردو شائری میں عام طور پر یہ لفظ وصل وصال محبوب کے ساتھ وصال اس سے مل جانا یہ اس کا اس کی انتہا ہوتی ہے تو وہ جو ولی اللہ ہیں شیخ عبدالکندوس گنگوہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے ملنا تو اصل اوبجیکٹف تھا لہذا میں جاتا تو میرا تو وہاں پر پیسے پورے ہو جاتے ہیں میں تو وہیں جم جاتا کہ اللہ کے پاس پہنچ گیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو اس پر پھر علامہ اقبال نے یہ بات سجھائی ہے سمجھائی ہے کہ جہاں ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتداء ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے یقیناً آپ کو اللہ تعالی سے بھی محبت تھی اور آپ نے وہ سرور حاصل کیا کہ جو اللہ تعالی سے ملنے کا سرور ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے لہذا آپ کی ایک ذمہ داری تھی اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ پوری نو انسانی تک آپ نے اللہ کا یہ پیغام پہنچانا ہے اور پھر اللہ کا یہ دین آپ نے غالب کرنا ہے میں اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھاؤں گا آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے لیکن اللہ تعالی نے آپ کو واپس بھیج دیا کہ اکیلے مت آؤ پوری نو انسانی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ میرے حضور لاکہ پیش کرو اور سب کے سب انسانوں کو میرے بندے بنا دیں یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو آپ نے اگلے دس سالوں میں اچیف کر لیا تکہ آٹھ سال ہوں گے اس لیے کہ سن حبوبت کے تیرمے سال یہ بیت اکبہ ثانیاں ہوئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری گیارمے سال میں راج ہوئی ہے ٹھیک اب دس سالی بنیں گے اس کے دس سال کی اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر کے اللہ کا دین وہاں پر قائم کر دیا اور جب دین قائم کر دیا تو کیا ہوا اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَاطِحِ عربی زبان میں جب اِذَا کے بعد فیلِ ماضی آتا ہے تو وہ مستقبل کی بات ہوتی ہے جیسے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضِ زَالَحَ اِذَا شَمْتِ سُقُوِّرَتُ وَإِذَا النُجُومُنْ قَذَرَتُ اِذَا السَّمَاءُنْ فَطَرَتُ یہ سب قیامت کے جو واقعات ہیں وہ اِذَا اور فیل ماضی کے ساتھ آئے ہیں تو یہاں بھی سمجھئے گا کہ اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَاطِحِ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لو فَسَبِّبْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرُهُ تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تصمیح کرو اور اس سے بخشش مانگو اِنَّهُ کَانَ تَوَّابَا بِشَكْ وَطَوْبَةَ کا قبول کرنے والا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اس جمین پر رائج کر دوں یعنی جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا تو قریش اور مشرقین یہ شرک کے پرموٹرز تھے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے پرموٹ کرنے والے تھے لہذا جو آدمی بھی چاہتا بھی کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اس میں وہ رکاوٹ ڈالتے تھے لیکن جب اللہ کا دین غالب ہو گیا تو پوری نو انسانی کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ وہ بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں آ جائیں اس کو تسلیم کر لیں تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراج جو سن گیارہ نبوی میں رجب کی ستائیسوی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اور آج اٹھائیس تاریخ ہے رجب کی گویا وہ پرسوں اور کل کے درمیانی جو رات تھی وہ رات ہے جو گزری ہے اور صرف زمنی طور پر ارز کر دوں آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ وہ پھر ستائیسوی شب سعودی عرب والی ہوگی یا پاکستان والی ہوگی یہ ایک ہی رات ہے صرف یہ ذہن میں رکھے گا کہ ہم سعودی عرب سے دو گھنٹے آگے نہیں ہیں ٹھائے ہیں بائیس گھنٹے پیچھے ہیں وہی رات جو وہاں شروع ہوتی ہے وہ بائیس گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچتے ہیں وہ سیم رات ہے یہ دو مختلف راتیں نہیں ہیں اور سارا جو کیلینڈر ہے ہم جس کو فالو کرتے ہیں اکثر و بیشتر وہ صحیح ہوتا ہے کہ وہ تو جب پریشر پڑتا ہے سیاسی پریشر اور سوشل پریشر تو پھر ہماری حکومتیں جو ہیں وہ انفلونس کرتی ہیں رویت حلال کمیٹی کو کہ یار ایک عید ہونے دو تو وہ رویت حلال کمیٹی بھی پھر سمجھتی ہے کہ مسئلہ تیسی میں ہے کہ ہم اعلان کر دے اس کو لیکن بہرحال میں نے دو دفعہ پشاور گیا ہوں تو مورنو پپلزائی صاحب سے مفتی پپلزائی صاحب سے ملقات کی کوشش کی لیکن ہو نہیں سکی کہ میں انہیں بھی ایکسپلین کروں کہ یہ ایک ہی دن ہے اور ہم سعودی عرب سے باہت گھنٹے پیچھے ہیں موسیقی موسیقی